موسیقی آج لیس میں فلمیں اس بزم میں ہم بات کریں گے منافذ کی واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں منافذ طلبی یا آفادیت پرستی یا سادہ الفاظ میں فائدے کی منع یا خودگرزی کا سفر بڑا ہی بے رونک اور بے کیف سا سفر ہے انسان ہر حال میں اگر صرف یہی سوچتا رہے کہ اس کا فائدہ کس بات میں ہے تو وہ اس کائنات سے کٹ کر رہ جائے گا ہر بات تو انسان کی منافذ کیلئے نہیں یہ کائنات دوسروں کی منافذ کی بھی کائنات ہے اپنا فائدہ سوچنا والا انسان دوسروں کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ بے فیض ہو کر رہ جاتا ہے جو انسان دوسروں کے کام نہ آئے تو ان سے کام لینا ظلم ہے یہ ظلم دنیا میں ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے ہر صاحب مقام اور صاحب مرتبہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کا خراج وصول کرتا ہے اور کچھ نہیں تو لوگوں سے سلام کی تبکر رکھتا ہے لیکن خود سلام کرنے کی زحمت نہیں کرتا معاشر میں عزت کی تمنہ خودگرضی کی انتہا ہے اس طرز سے لوگ کو استحصال بھی کہتے ہیں اگر دوسروں میں باعزت ہونے کی تمنہ ہے تو لوگوں سے اپنی صداقت اور دیانت کی قیمت کیوں مصول کی جائے لوگوں کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کی عزت کریں آپ کا احترام کریں آپ کا ذکر کریں آپ کی بات کریں لوگ اپنے اپنے کام کیوں نہ کریں ایک آدمی محنت کرتا ہے نوکر ہو جاتا ہے افسر بن جاتا ہے اب افسری کے مات ہتھوں سے خراج وصول کرتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے اور فائدہ کا ہی کیا فائدہ ہے زندگی زندگی کے علاوہ اور کیا ہے عبادت ماں سوائے عبادت کیا ہے زندگی سے تمنہ کیا ہے اندیشہ کیا ہے سوال کیا ہے عروج کیا ہے اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو اس کائنات میں اپنی کائنات کو دریافت کرو لذتِ وجود ہی تو زندگی نہیں روح کی خوراہ کیا ہے اسے تلاش کرو باطن کی خوراہ کیا ہے اسے تلاش کرو اپنے دل کی دنیا کو سہراب کرو غلاب کے رنگ اور اس کی خوشبونے بلبل کو ترنم بکشا آپ غلاب سے گلکند بناتے ہو آپ کیا کرتے ہو رنگوں سے بے بہرانگما سمحروم عقل کے اندے خوشیوں سے مال مانگنے والے مال بنانے والے دینے والے نہیں ہیں فائدے کا سفر بلاخر بے فائدہ ہی ہوتا ہے امید کرتا ہوں آج کس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا زید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکائب کیجئے اور شے کیجئے